موسیقی 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 دن کے ساتھ وہ آج سارے آئے کیا چل رہا تھا سارا دن وہ آج ساری کاروائی آپ کو دکھاتے ہیں ایرہ جولائی کو اگر آپ ائرپورٹ جاتے تو آج اپوزیشن نہ کرنی پڑتی کیا کہیں گے اس پر ادھر بات کرتے ہیں پوڈیم پر بات کرتے ہیں سر یہ قومی ساملی میں ہلو والے دن پٹیاں کیوں نہیں پہنی تھوڑا کھل جائے حمدہ صاحب قومی ساملی میں ہلو والے دن پٹیاں کیوں نہیں پہنی پہلے دن کیوں نہیں یہ سٹریٹیجی ریوائیو ہوتی ہے اور آپ نے تقریر کی تھی کہ آپ حکومت بنائیں گے لیکن ورکرز کو ازاد امیدواروں کو کٹھا کرنے کے لیے کوئی ہیلیکوپٹر کوئی چارٹر تیارہ ہوا میں نظر نہیں آیا کیا وجہ تھی پیچھے ہٹے کیا ہوا حکومت کرسی کی نہیں ہوتی حکومت دلوں پہ ہوتی بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ مراد راز صاحب اس وقت ہم ارسط موجود ہیں مراد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سی ایم کی دھوڑ کے لیے ابھی بھی آپ کو نام لیا جا رہا ہے تو کیا چکر کیا ہے آپ کو کوئی اطلاع ہے مجھے بالکل بھی نہیں بتا اور یہ جو ہے آپ میڈیا ہی چلا رہا ہے مجھے تو اس کا کوئی انفرمیشن نہیں کسی طرح کی کوئی یقین دہانی کوئی اشارہ کوئی گرچ چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہو کہیں کوئی ہنٹ نہیں آپ کو ملا آپ بڑے شارپ شیسی ورکر ہیں جیسا میں آپ کو جانتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بیک ڈور چینل اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے کہاں چل رہا ہے پتہ بھی کھٹ کے تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو بھی فیصلہ چیرمن عمران خان صاحب کریں گے وہ پنجاب کی عوام کے لیے بیس فیصلہ اور دوسرا ڈلیور کرنے کے حوالے سے چونکہ ادھر بہت وعدے وعید کے بعد آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں تو ڈلیور کرنا بہت بڑا ٹاسک ہوگا تو کیسے کیا میکنیزم ہوگا کس طریقے سے ڈلیور کریں گے کیونکہ ہنیمون پیریڈ نہیں ہوگا ایک دن کبھی یہ آپ کو بھی پتہ ہنا ہمیں ہنیمون پیریڈ چاہیے کیونکہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے لوگوں کو کبھی ریلیف نہیں ملا عام آدمی کو ریلیف کس طرح ملے گا ساپ پانی ایڈوکیشن اور ہسپتال سینئر پولیٹیشن ہے جی میاں مجدبہ صاحب اور ایکس منسٹر بھی ہیں اور بڑے قریبی ہیں میاں صاحب آن کے بیلکم جی سب سے پہلے تو آپ کو بڑی مباری کو حل برداری کال آپ نے کی یہ پٹیوں کا خیال آپ کو بڑی لیٹ نہیں آیا پہلے آپ نے اس دن جب حلف اٹھایا قومی ساملی میں تو کوئی پٹی پٹی نظر نہیں آئی یہ کوئی نیا کسی نے ریچارج کیا ہے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی نا اسیم نکال کے دوبارہ سے کچھ ایسا نہیں نہیں یہ پہلے سے ہی تھا کہ ہم نے اس طرح جب انیشلی جس وقت ساری اپوزیشن کی ہو رہی تھی آپس میں وہ کمبائن ہو رہی تھی اپوزیشن تو تب ہی جب چل رہا تھا یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حلف نہ لیا جائے اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کا کچھ کیا خیال تھا کہ حلف لیا جائے اور پھر جب یہ فائنل ہوا کہ حلف لینا چاہیے تمام اپوزیشن پارٹیز کو اس بدترین دھانلی کے باوجود جو منڈٹ چورایا گیا اس کے باوجود تو اس میں یہی فیصلہ تھا کہ کالی پٹیاں باندھ کے حلف لیا جائے گا اچھے کل آپ کو ابھی تو خیر کل ایک قرارداد پیش ہوئی اسے کل کے دن میں قرارداد کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ پورا آپ کا قرارم پورا ہوگا سارے لوگ بیٹھیں گے سی امانوس ہوں گے تو اسے قرارداد کا درجہ ملے گا لیکن ایک انڈیکیشن ضرور تھی پیڈی آئی کی جانب سے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ بنایا جائے آپ بھی وعدہ کر چکی ہیں دھریکن صاحب بھی چاہتی ہے پیپس بارڈی بھی وعدہ کر چکی ہے تو آپ جنوبی پنجاب کے بننے میں کوئی رکاوٹ اب دیکھ رہے ہیں یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی پارٹی ایسی بھی ہوگی جو اس راہ میں حائل ہو سکتی ہے دیکھیں جو جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے تو ہم پہلے بھی پوزٹیف تھے اور ہماری گورنمنٹ کے دور میں بھی قرارداد پاس ہوئی تھی اور اس کی کمیٹی بھی بنی تھی فیڈل لیول پہ کیونکہ وہ فیڈل لیول پہ کمیٹی بن کے اور اس میں یہ ساری چیزیں فائنلائز ہونی ہوتی ہیں سینٹ میں بھی کوئی نہیں روکے گا اس میں یہ تھا کہ وہی لوگ جو آج جنوبی صوبہ محاذ تحریک کے رہوے روان بنے اور پھر بعد میں پی ٹی آئی میں چلے گئے وہ ہمارے ساتھ تھے ان کمیٹیوں میں بھی تھے مگر انہوں نے صرف تین یا دو یا تین میٹنگز ہوئی اس فیڈل لیول پہ جو ناشنل اسیمبلی کی کمیٹی تھی اگر وہ سیریس ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے یا ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسا چیز نہیں ہے ہم بالکل اس کو سپورٹ کریں گے مگر اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک وہ لوگ جو ہیں جو اس تحریک کو لے کے چلیں کہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی صوبہ جو ہے وہ بنیں اچھا دوسرا جب یہ ازاد امیدواروں کا سلسلہ چل رہا تھا پارٹیوں میں شامل کرنے کا تو سنسیئر اور دیانہ دارانہ کاوش نون کی جانب سے نظر نہ آئی کوئی ہیلیکپٹر آپ کا کوئی چارٹر تیرہ ہوا میں بھی نظر نہ آیا اس کی وجہ کیا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کو کہا ہو کہ آپ اپوزیشن کریں اور اپوزیشن میں بیٹھیں اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں اس تاثر میں کیونکہ ان کی حمزہ صاحب کی تقریر کچھ اور کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد کاوشیں نظر نہیں آئیں جس لیول کی ہونی چاہیے تھی کاوش کوئی نہیں تھی کیا اصل بات ہے کوئی خبر اس میں اصل بات یہ ہے کہ وہ جو فورسز جنہوں نے یہ سارا سکرپٹ لکھا اور یہ سارا ڈراما رچایا اور جنہوں نے یہ ساری منڈٹ چورایا اور جنہوں نے ان سب کو لا کے یہاں پر بٹھایا تو وہ جو فورسز ہیں ان کی وجہ سے ہم نے سارے ازاد لوگوں سے بالکل رابطہ کیا مگر یہ ہے کہ وہ ہم اس کو اس لیے شو نہیں کرتے تھے کہ ان کے لیے پرابلم کریئٹ ہونی تھی میرے خالے وہ آگئے ہیں خائی صاحب صاحب نے کہا خائی صاحب کیسے میں آجا ہوں خائی صاحب بڑی مبارک ہو آپ نے کال خالف رکھا لیا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اپوزیشن کس طریقے سے اب لے کے چلیں گے چیزوں کو کیا ویژن ہے کیا میکنیزم ہے اپوزیشن میں وہ شیڑھی ہیں جو تحریک انصاف کے پاس ہوتی تھے اب نون کے پاس ہوا کریں گی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ سنا ابھی بھی لگتا ہے کل اگر آپ نے ابھی بکا ہے اگر آپ نے ابھی بکا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سرپرائز دے سکتے ہیں اپنی ایفرٹ تو کرنی چاہیے پولیٹکس میں کوئی چیز حرف ہے آخر تھوڑی ہوتی ہے آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے ہمیں شکست ہو گئی میاں صاحب نے تو نہیں کہیں روکا چھوٹے میاں صاحب کو کہ آپ حکومت وغیرہ نہ بنائیں اپوزیشن میں جائیں یہ تاثر بڑا عام ہے پریویل بھی کیا ہے نہیں انہوں نے تھوڑی روکا وہ چاہتے ہیں حکومت بنیں پولیٹکل پارٹی حکومت بناتی ہے حکومت بنانے کے لیے ووٹ مانگتی ہے میرا خیال ہے کہ انہیں یہ بڑا سوٹ کرتا ہے کہ اس میں ایکسپوز کریں پارٹیوں کو کہ وہ ڈلیور کر سکی ہے نہیں کر سکی یہ پولیٹکس میں ایسے نہیں ہوتا خائی صاحب سلام علیکم خائی صاحب کیا آلے ہو کے خائی صاحب بڑی مباری کو آپ کو خیر مبارک تو کیا دیکھ رہے ہیں ساری سلسلہ کس طریقے سے میکنیزم چلے گا اور حکومت کیسے چلتی دیکھ رہے ہیں اور آج کیا آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن اداعیش کو تو ہم نے انڈر پروٹیسٹ قبول کیا ہے اور جو پورے معاملات میں سوڑتے ہاتھ چلتا رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن ایک جمہوری پروسس ہے اور جمہوری پروسس میں حکومت میں بھی رہتے ہیں اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں تو یہ تو معاملات چلتا رہتے ہیں زندگی کا اپوزیشن میں تو سرپرائز ہو سکتا ہے دیکھیں کوشش تو پوری کی ہے پارٹی ہماری نے ہو سکتا ہے کوئی اس کے ویدے کوئی بہتر نتائجہ بھی آج اپسٹ ہو سکتا ہے کوئی ابھی کچھ میں کہہ نہیں سکتا دارہ کوشش کر رہے ہیں لیکن بھارت جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ شام تک بتا لگ جائے گا بہت شکریہ ہوگا بہت شکریہ جاؤ بلال یاسین صاحب اس وقت موجود ہے جی بلال یاسین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اپسٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اسی طرح یہ جو فیکٹس ان فکر سامنے آئے ہیں کہ تریکن صاحب لیڈ کر لے گی سی ایم بھی ان کا بن جائے گا سپیکر ڈیپٹی سپیکر بھی بن جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپسٹ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ہم تو یہ ایک جو ڈیموکرٹک سٹرگل ہے اس کا حصہ بنے جا رہے ہیں ایکچولی اس طرح ہے کہ یہ کوئی بہت کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے اگر تو پارٹیز کے ساتھ کمپیٹیشن ہوئے تو اس کو کمپیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس میں آپ لوگ اس امید کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ چلیں آپ اپنی پرفارمنس کے زور پر لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں مگر یہاں پر تو کچھ ہیڈن پاز کی نظر آرہ ہمیں ادھار دیا جائے اور صرف اس کو شہباز شریف کی پارٹی کو نواز شریف کی پارٹی کو وہ سی ایم جس کا آپ ادھار کا کہہ رہے ہیں وہ اگر آپ کو اس دن ائرپورٹ لے جاتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے وہ یہ آپ کا محقف ہے نا ہم نے تو جو جو اپنا 30% جو لوگ تھے وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے آپ کو ووٹ انہوں نے نہیں دیا چلیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ہم وہ نہیں گئے اور وہ آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ لاہور باہر نکلا تھا اچھی تعداد تھی تو پھر وہ اس تعداد کے ڈیریکشن ٹھیک ہونی چاہیے وہ بندہ سوال سننے بڑے عدب سے وہ بندہ جو خوشبو لگا کے صبح نکلا ہے نا کہ میں میاں صاحب کو رسیب کرنے جا رہا ہوں وہ شکستہ دل سے رات گھر گیا ہے اسے پتہ ہی نہیں تو انہوں نے جانے نہیں ہے اچھا اس طرح ہے کہ اگر میں میں اس کے اگینس ایک سوال آپ سے پوچھنے کی جسارت کروں کہ یہ میڈیا ایک پار ہے ایک حقیقت ہے کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا تو میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیوں کیا کہ پوریٹ ٹیلیویجر میں نے اپنے پروگرام میں میں نے اپنے پروگرام میں ساتھ صاحب کو سی ایم صاحب کو ایک سی ایم ان کو ان پر پروگرام بھی کیا سارا اسے دکھایا آپ نے ضرور کیا ہوگا مگر میں یہ حق رکھتا ہوں یہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ میڈیا ایک حقیقت ہے وہ ساری چیزیں ہمارے اگینس بھی ہمارے حق میں دکھا رہا ہوتا ہے تو یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی ایک تاریخی استقبال تھا نواز شریف صاحب کا کیوں بلیک آؤٹ کیا گیا آپ کی پولیٹیکل سٹرگل اگر پولیٹیکل سٹرگل جو ہے پرومننٹ بندہ دلی میں ویسے اپنا صبح ناشتہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے لائف دکھایا جاتا ہے کوری دی جاتے ہیں کہ یہ بریکفاسٹ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نئی تاریخ رکم کی شہباز شریف صاحب نے لیڈ کیا اور لاہور نے بتایا کہ اس طرح استقبال کیا جاتا ہے تو اس کو کیوں بلیک آؤٹ کیا گیا یہ ساری چیزیں بائی ڈیزائن تھی مجھے لگتا ہے political struggle کا روک تھوڑا سا ڈیورڈ کر کے ائرپورٹ لے جاتے تو ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے میرے پیارے بھائی وہ بات کی بات ہے آپ نے اپنی political jungler نہیں ہے political cards پھر ہم لوگ ہم بیٹھ جائیں گے بڑا ٹائم پڑھا ہے ہم کریں گے talk shows کریں گے دوسرے کے ساتھ مجھے ایک بات اور ایک بات اور وہ بات کی بات ہے کہ اس کی direction ٹھیک تھی نہیں ٹھیک تھی اس سے پہلے جو آپ لوگوں کی responsibility تھی میرا شاید کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی responsibility کو fulfill نہیں کیا جو ہم کہتے ہیں نا کہ independent media تو اس کو دکھانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں یہ موسم ہے یہ حالات ہیں اس طرح کی گرفتاری ہی ہوئی ہیں میرے تو گھر سے پانچ نہیں ہم نے دکھایا کہ ائرپورٹ نہیں گئے ہم نے دکھایا یہ سارا بات کی بات دکھائی جو آپ کو suit کرتی تھی جو ہمیں suit کرتی تھی نہیں یہ آپ کو suit کرتی تھی یہ آپ ہی کیا کی بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو suit نہیں کرتا تھا کہ آپ ائرپورٹ جاتے assembly میں ابھی تو vote دینے ہیں یہی پہ ہم نے اتقرار شروع کرتی یہاں پہ پورا talk show ہم نے کرنا ہے میں تیار ہوں ابھی time ہے کافی ہم نے کرنا ہے یہی کرنا ہم نے مگر میرا کہنا پھر وہی ہے کہ اگر وہ صحیح direction اسی وقت دکھا دی جاتی دکھا دیا جاتا ہے کہ لاہور اس طرح اس تقبال کرتا ہے جو پرنسپل پر کھڑے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ بہت صریح چیزیں اور دوسری دیکھے دونوں بھائیوں کے درمیان بھی تیار ہوا تھا کہ ہمیں ائرپورٹ پہنچیں گے تو آپ نے وہ بھی وائلٹ کیا ہے اس وہاں پہنچنا چاہیے تھا جہاں پہنچنا ضروری تھا ادھر جتنا مردی جمعے گفیر آپ دکھاتے اس کا وہ امپیکٹ نہیں آنا تھا آپ کا ووٹر لاسٹ مومنٹس میں پھر اسی وجہ سے ٹوٹا آپ کی سوچ ہو سکتی ہے ٹوٹا کہاں پہ ہے جو آج بھی سنگل لاجس پارٹی پی ایم ایل این ہے آج بھی عددی لحاظ سے ہم لوگ ایم این ایس بھی اور ایم پی ایس بھی پنجاب میں ہماری اکثریت ہے میرا کہنا یہ ہے کہ جو سندھ کی گورنمنٹ کی بات کریں تو ان کی کس سے زبان زدہ عام تھے کہ وہاں پہ کرپشن ہے وہاں پہ کچھرا ہے وہاں پہ پانی نایاب ہے کے پی کی بات کریں تو کہتے چینج ہمیں تو کوئی چینج نظر نہیں آئی سندھ کو بھی ان کو بھی کر دیا گیا پہلے سے زیادہ سٹرنٹن کر کے دیدی کی گورنمنٹ کے پی کے میں کلین سویپ کروا دیا گیا تو کیا وجہ ہے جو اس کی پرفارمنس کو پورے پاکستان میں ڈسکس کیا جاتا تھا پی ایم ایل این کی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں میاں نواز شریف پھر میاں شباز شریف کی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں ان کو وہ جو ان کا پہلے صوبہ جو ان کے پاس تھا اس سے بھی محروم کر دیا گیا یہ چیزیں آپ نہیں مانیں گے میں کہوں گا تو مجھے کہا جائے گا کہ یہ پی ایم ایل این سے ہے بارن پبلک اس چیز کو سمجھ رہی ہے آخری سوال آخری سوال یہ کہ جس طرح سے جھوڑ توڑ اور کارکنان کو اکٹھا کرنے کے لیے باقی لوگوں نے کیا آپ کا کوئی ہیلیکپٹر کوئی چارٹر تیارہ ہوا میں نظر نہیں آیا تو اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں تھی کہ بڑے میاں صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں یا کیا تھا انفیکٹ کیا تھا اس میں یہ ہے کہ ایک ایکسپیڈنس تو میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ میں بڑی بات نہیں کرتا مجھے میری پارٹی کی طرح سے حکم ملا کہ ایک سپیسیفک ڈسٹرک کے یہ دو ایمپی ایز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں میں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو تیار ہیں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے ٹائم تھا تقریبا آفٹر نون کا نا کچھ چار ایک بجے کا تو میرا رابطہ ہوا رابطے کے بعد تیہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ ادھر نہیں آئے ہم لاہور کی طرف نکل رہے ہیں شاید تیہ ہوا کہ ہم رات کو آٹھ بجے ملیں گے تو مجھے نہیں پتا کن کن کون سی قوتیں تھیں جو ہمارے ٹیلی فون کو سن رہی تھی کر رہی تھی پانچ بجے جنگیر ترین صاحب وہاں پہ جاتے ہیں ان کے ہاں پہ اور آٹھ بجے رات کو یا نو بجے رات کو ٹیلی ویجن لگتا اور اس میں عمران صاحب ان کو گلے میں وہ ایک سپیسیفک قسم کا فلیگ ان کا وہ ڈال رہے ہیں تو اس کو کیا کریں گے ممکن ہے وہ ایفیشنٹ زیادہ ہوں جہاز زیادہ تیز چلتا ہو پہلے تو رابطہ میرا ہو گیا تھا پہلے تو میں نے بات کر لی تھی مجھے ساتھ انہوں نے پرنسپلی اگری بھی کیا یہ ممکن ہے آپ سے پہلے وہ بات کر چکے ہو رہا انہوں نے بتایا نہ ہو ممکن ہے آپ میں بات نہیں کرتے کہ میرے یہ چوتھی پانچ بیٹ آم ہے ان احوانوں میں میرے سے زیادہ تو شاید اب ترین صاحب تو نہیں جانتے ایک جہاز آجانا ہے پیسہ زیادہ آجانا پولٹیکل سٹرگل کرنا ہے بہت شکریہ